بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم گرنزے آئیلینڈ کے ورک پرمٹ کے حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ملک انگلینڈ اور فرانس کے درمیان انگلیش چینل میں واقع ہے اسے اسٹریٹس آف گرنزے یا بیلوک آف گرنزے بھی کہا جاتا ہے یہ بیٹش کراؤن کے ماتحت ایک خود مختار ملک ہے جس کے اپنے قوانین ہیں اس کی کرنسی برطانوی پاؤنڈ ہے لیکن یہ آئیلینڈ برطانیہ یا شنگن ایریا کا حصہ نہیں ہے گرنزے آئیلینڈ نے گزشتہ دنوں شورٹ ٹرم ورک پرمٹس پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ورک پرمٹس یورپ کے علاوہ دیگر ملکوں کے فورن ورکرز کو جاری کیے جائیں گے یعنی ان ورک پرمٹس کے لیے پاکستانی، انڈیان، بنگلہ دیشی، نیپالی یا کسی بھی کنٹری کے شہری اپلائی کر سکتے ہیں فیلحال یہ ورک پرمٹ ہسپٹیلٹی انڈسٹری کے شعباجات جیسے ویٹرز، ہاؤس کیپرز، ہوتل اور ریسٹورنٹ مینجر، شیف، بارٹینڈر، ریسپشنسٹ اور ویٹنگ اسٹاف وغیرہ کو جاری کیے جائیں گے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق، گرنزے میں ہاؤسپٹیلٹی انڈسٹری میں ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یورپ کے باہر سے ورکرز کی ریکرویٹمنٹ کی اجازت دے دی گئی ہے یہ شارٹ ٹرم ورک پرمٹ نو ماہ کی مدت کے لیے جاری کیے جائیں گے اور اب اس کا پروسس صرف چوبیس دنوں میں مکمل ہوگا دوستو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم ورک پرمٹ گرنزے میں موجود ایمپلائر خود ہی اپلائی کرے گا یعنی اس میں آپ نے صرف ایمپلائر دھوننا ہے اور جوب سرچ کرنی ہے اس کا بھی ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کے لیے آفیشل پورٹل موجود ہے اب یہ بھی سمجھ لیں کہ گرنزے آئیلینڈ میں جوب اور ایمپلائر کیسے تلاش کیا جائے اس کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پر آ کر جوب سینٹر کے ٹیپ پر کلک کرنا ہے اس پر ہم نے کلک کیا تو ایک نیا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آفیشل جو گرنزے گورنمنٹ ہے اس کا پورٹل ہے اور تمام جو جوب ہیں وہ یہاں پہ ڈیلی بیسیز پہ انلسٹ کی جاتی ہیں ہم کیونکہ شارٹ ٹرم ورک پرمٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ صرف ہسپیٹیلیٹی کی جو انڈسٹری ہے اس کے لیے تو ہم یہاں پہ ہسپیٹیلیٹی پہ کلک کریں گے آپ یہ دیکھیں ہسپیٹیلیٹی سے متعلق جو جو جوبز ہیں وہ یہاں پہ انلسٹ کی گئی ہیں جیسے بار سٹاف ہے اب اس میں اور بہت ساری ویکنسیز دی گئی ہیں ہوتل ویکنسیز ہیں شیف کی ہے کوک ہے اور ویٹنگ سٹاف ہے اسی طرح بہت ساری یہاں پہ ویکنسیز دی گئی ہیں تو ہم یہاں پہ کسی بھی ایک ویکنسیز پہ کلک کر گئے جیسے یہ ہوتل ویکنسی ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہوتل کی ویکنسیز ہیں وہ انہوں نے یہاں دی بھی ہیں یہ او جی ایچ ہوتل ریکوار دا فالوئنگ سٹاف ریسیپشنیسٹ ریسٹورنٹ مینجر اسسٹینٹ ایف این بی مینجر روم اٹینڈنٹ کچن پورٹر اس کے لیے دیکھیں آپ بلکل سمپل اس کا طریقہ ہے کہ آپ یا تو ان کی ویب سائٹ پہ ڈیریک چلے جائیں یا یہاں پہ یہ ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے انہیں آپ اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں اسی طرح ہم کوئی دوسری ویکنسی دیکھتے ہیں یہ ویٹنگ سٹاف جو ہے یہ آگے اس کا ہوتل یا کیفے جو ہے اس کا نام دیا ہوا ہے یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ ریفرنس نمبر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں آپ دیکھیں اس کا جوب کا مقتصد دسکرپشن دیا ہوا ہے ویٹرس اور ویٹرس ان کو چاہیے آگے اس کی ڈیٹیل دیوی ہے اور کانٹیکٹ کے لیے یہ انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہوا ہے اور یہ ایمیل ایڈرس یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے آپ جب ان کو اپنی سی وی بھیجیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو ریفرنس نمبر دیا گیا ہے یہ ریفرنس نمبر آپ نے ضرور اس کے اندر مینشن کرنا ہے دوستو اسی طرح اس پیج پہ کافی ساری ویکنسیز آپ کو ملیں گی جن کا تعلق جو ہسپٹیلیٹی کی کیٹیگری ہے اس سے ہے تو جو آپ کو سوٹ کرتی ہے یا آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویسے تو ان جوبز کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف یہاں ایمپلائر سے رابطہ کرنا ہے اس کو اپنی سی وی بھیجنی ہے اور اگر آپ کا ایمپلائر کنونس ہو جاتا ہے تو وہ خود آپ کا وہاں پہ ورک پرمیٹ اپلائی کرے گا وہی ورک پرمیٹ آپ کو ملے گا یعنی اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں گرینزے کا لیکن اس سے پہلے آپ جس کنٹری سے بھی اپلائی کریں گے وہاں یوکے کا جو ہائی کمیشن ہے وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کلینس کے لیے اپنے تمام ڈاکومنٹس جمع کرانے پڑیں گے دوستو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ گرینزے کے جو امیگریشن کے حکام ہیں آپ ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے اس پیج کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کانٹیکٹ جو ہے اس کا پیج ہے یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیل لکھ کے اس کے بعد آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں دوستو اس شورٹ ٹرم ورک پرمیٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت ہی آسان اور سازہ سی ہیں جو چیزیں آپ کو امپلائر کو پروائیٹ کرنا پڑیں گی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس میں ایکسپیرینس ہے وہ منیمم دو سال کا ہونا چاہیے وہ تمام ٹریڈ یعنی ہوتل ریسٹرینڈ انڈسٹری اس سے مطالق جو ہم آپ کو اکپیشنز بتا چکے ہیں ان میں دو سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے اسی طرح جو بھی ڈاکومنٹس آپ اپنے ایکسپیرینس کے جو آپ کی جوب کرنٹ جوب ہے یا پریویس جوب ہے اس کی جو سیلری سلپ اور سیٹیفیکیٹ وغیرہ ہوں گے وہ تمام انگلیش میں ہونے چاہیے اگر انگلیش میں نہیں ہے تو آپ کو ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروانا ہوگا اسی طرح اگر آپ نے شیف یا کسی بھی جو اکپیشن ہے اس کا کوئی کورس کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ جوب کر رہے ہیں تو اس کورس کے آپ کو ڈاکومنٹ وہ بھی اپنے امپلائر کو بھیجنے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے بینک میں آتی ہے سیلری تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ اس کو بھیجنا ہوگا اور جہاں تک انگلیش لینگویج کی بات ہے تو جو شارٹ ٹرم امپلائیمنٹ ہے اس کے لئے ایسی کوئی خاص پابندی نہیں ہے لیکن جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے جو بھی اپلائی کرے گا ان جوبز کے لئے اس کو تھوڑی بہت انگلیش اتنی ضرور آنا چاہیے کہ وہ کمیونکیٹ کر سکے دوستو اس کے علاوہ بھی گرینزے ورک پرمیٹ جاری کرتا ہے جو کہ پانچ سال تک کی مدت کے لئے ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو افیشل جوب پورٹل ہے یہاں آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو بہت ساری مختلف ویکنسیز نظر آئیں گی اگر آپ کا اکپیشن شورٹ پرمیٹ کے لئے آپ کوالیفائن نہیں کرتے ہیں تو آپ فل ٹائم ایمپلائیمنٹ یعنی لانگ ٹرم جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کے لئے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ بھی کئی ویب سائٹ ہیں جیسے انڈیڈ اور اسی طرح یہ گلاسڈور ڈاٹ کام یہاں پہ بھی جو گرنزی کے ایمپلائیر ہیں وہ جوب پوسٹ کرتے ہیں آپ یہاں جا کے بھی ایمپلائیرز یا کمپنی سے اپنے اکپیشن کے مطابق رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو ریکمنٹ کریں گے جو یہاں اس کی گورنمنٹ کا جو افیشل جوب پورٹل ہے اسی پہ آپ اپنا اکپیشن دیکھیں یا تقریباً تمام کٹیگریز کی جو مختلف جوبز ہوتی ہیں وہ یہاں پوسٹ کرتی ہیں یہ بالکل آثینٹک ہے کیونکہ یہ افیشل پورٹل ہے یہ آپ کو مسلسل کوشش کرنا پڑے گی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سی وی کس طریقے سے بناتے ہیں کور لیٹر آپ کیسے بناتے ہیں تو اس کے بعد امید ہے کہ اگر آپ مسلسل کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیٹیو ریسپونس ضرور ملے گا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان کچھ چھوٹے سے آئیلینڈ ہیں جن کی عبادی ستر سے اسی ہزار کے قریب ہے اس کی کرنسی برطانوی پاؤنڈ ہے یہاں کا جو سربراہ ہے وہ گورنر ہوتا ہے جسے ملکہ برطانیہ پاؤنٹ کرتی ہے یا نمزد کرتی ہے لیکن ہم اس بات کی ایک بار پھر وضاحت کر دیں کہ یہ یوکے یہ شینگن ایڈیا کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہاں ایک سیلف گورننگ سسٹم ہے اور یہ خودمختار ملک ہے جہاں کے اپنے قوانین ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر وہ آپ کو اچھی لگیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے یا ایمیل کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ